ملتان کی طرز کا ایک اور ریل حادثہ مسافر منزلوں پر پہنچنے سے پہلے ہی سانہی کا شکار ہو گئے اکبر ایکسپریس اور مالگاڑی میں تصادم حادثے میں جانبہاک افراد کی تعداد باعث ہو گئی سرانوی افراد زخمی ہوئے جانبہاک ہونے والوں میں سولہ مرد چار خواتین اور دو بچے شامل سعادق آباد میں افسوسناک حادثہ پاک آدمی اور رینجرز کے جوانوں سمیت زلہ بھر کے ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو اینڈ ریلیف آپیشن مکمل کر لیا سعادق آباد کے ہسپتالوں میں امرجنسی نافر لوہکین کے راہنمار کے لیے کنٹرول روم کا آئے ڈی سی جمیل احمد جمیل جی پیو امر سلامت راہ کیو عمران نیمود کا جائے حادثہ کا دورہ جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے اکبر ایکسپریس کا ڈراؤر عبدالخالق حادثے میں بچ گیا ڈراؤر کہتا ہے کہ سیگنل تبدیل نہ ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا ابتدائی ریپورٹ بھی پیش مین لائن اور لوپ لائن کا کانٹا تبدیل نہ کرنے کے باعث ساتھا پیش آیا سٹیشن ماسٹر نے کانٹا بدلے بغیر ہی ڈراؤر کو گرین سیگنل دے دیا اسسسٹن سٹیشن ماسٹر موقع سے پر آ کمیشنر بہاونپور نگر اقباہ کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال سادگاباہ کا دورہ جو ان حادثے کے زخمیوں کی آیادت کی کمیشنر بہاونپور نے پولس انتظامی اور ریکس کیو کی کارکردکی کو سراہا ادھر دیپورٹ بھی کمیشنر جمیل احمد جمیل اور ڈی پی اومد سلامت نے بھی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال سادگاباہ کا دورہ کیا اور زخمیوں کی آیادت کی سی او ریلوے آفتاب اکبر کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال سادگاباہ کا دورہ مریضوں کی آیادت کی کہتے ہیں کہ ریلوے کا سگنل کا نظام دنیا کا جدید ترین نظام ہے حادثے کی تحقیقات میں خصور وار کے خلاف کاروائی ہوگی ادھر پر پلس پارٹی کے ایم پی اے ممتاز علی چانگ نے بھی زخمیوں کی آیادت کی شیخ رشید سے مصطوفی ہونے کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم عمران ثان کا سادگاباہ ٹوین حادثے پر دکھ کا اظہار اپنی ٹوئٹ میں جانبھا کفراک کے لوہکین سے تازیت اور زخمیوں کی تحتیابی کی دعا کی وزیراعظم پنجاب سردار عثمان برزار کا بھی حادثے پر افسوس کا اظہار زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا حادثے پر دکھ کا اظہار کہتے ہیں کہ انسانی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا واقعی کی تحقیقات ہوں گی وہ سیدھا سگنل سسٹرم اور پرانے ٹریک کی تبدیلی مسئلہ کا حل ہے شیخ رشید احمد نے جانبھا حق ہونے والوں کے لیے مندرہ لاکھ اور زخمیوں کے لیے پی کر پانچ لاکھ روپے کی امداب کا اعلان کیا وفاقی وزیر نے حادثے کی فوری ریپورٹ طلب کر دی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھوٹر زردار ساتھوں ان حادثے میں کھیمتی انسانی جانب کے زیادہ پر اظہار ہے اپس دوست بلاول بھوٹر کا وفاقی حکومت نے متاثرہ خاندانوں کے لیے فوری انداز کے اعلان کا مطالبہ ریلوے حادثات میں اضافہ وزر ریلوے شیخ رشید احمد سے سیفے کے مطالبے اور قتل کے اندراج کے لیے پنجاب اسمبلی میں دو قرار دادے جمع پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی قبل لیاقت ایڈوکیٹ اور ایم پی اے ہرہ پرویز برت نے جمع کروائیں ادھر لیگی رہنما عزمہ بخاری نے بھی شیخ رشید سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا ملتان کی ڈاکٹرز نے بھارتیوں کو پچھار دیا چودہ سالہ لڑکے کے چار سو تیس داف نکال کر بھارتی سرجنس کا دو سو بتیس داف نکالنے کا ریکارڈ توڑ دیا ڈاکٹرز سائمہ منیر کی قیادت میں ڈاکٹرز کی ٹیم نے محمد مدنی کی دو سرجریہ کر کے کارنامہ سر انجام دیا دو سال بعد اپنے پیروں پر جنوبی پنجاب میں کولے کی حدی کی پہلی کامیاب سرجری نوجوان یاکوب اپچرل پھر سکے گا ڈی ایس کیو شہباز شریف ہسپتار کی سرجنس کی ٹیم نے نوجوان کے کولے کی حدی اور جو کی سرجری کی وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے شہر میں انسانیت توس واقعہ ڈی ایس کیو اینڈ ٹیچنگ ہسپتار ڈی جی خان کی گائنی وارٹ کے باہر کچرے سے نو مولود بچی کی لاش برامت نو مولود کو کپتے نمچتے رہے دنیا پور کے نواحی علاقے 6 اہم کی معذور لڑکی سے زیادتی کا الزام لڑکی کے بھاکی درخواست پر تھانا سادر پولس نے مقدمہ در کر لیا پولس نے مارکل کے لیے معذور لڑکی کو تحصیل ہیڈ پورٹ ہسپتار ملتکل کر دیا سولہ ایک خواب ایک ہی دن میں سونے کی قیمت میں سولہ سو روپے تک کا اضافہ باعث قرار سونے کی قیمت سولہ سو روپے بڑھ گئی اکیس سو چوبس قرار سونے کی قیمتوں میں پندرہ سو روپے کا اضافہ نکاندار پریشان تارفین ہے را کستانوں پر خات بم گرانے کی تیاریاں حکومت کا خاص کی قیمتیں سو روپے تی بوری اضافے پر استفاد خات کی قیمت میں اضافے کی حطی مندوری وزیراسن دیں گے مشہر تجارت خات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش وزیراسن سے کریں گے طوبائی وزیر خوراک سمیلہ صادری نے پانچ سچے ماں میں مہنگائی کم ہونے کی پیشکوئی کر دی کہتے ہیں کہ تیس ہزار روپے عرب روپے قرضہ چھوڑ کر جانے والوں کی وجہ سے روٹی مہنگی ہوئی عوام وزیراعظم عمران قاند پر اعتماد رکھے آنے والے دنوں میں مہنگائی میں کمی ہوگی ماحولیات کے علوگی کے روخ سام کے لیے پنجاب حکومت ان ایکشن پنجاب حکومت کا انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنٹی بنانے کا فیصلہ ایجنٹی سمو اور ماحولیات کے علوگی کے خاتمے کو یقینی بنائی کی دیرہ کازی خان اور بہاون پور میں بھی لیب آسوی سے قیام کا فیصلہ تاریخ پہ تاریخ ملتان میں ایم ڈی اے چوک سے ڈیرہ اڈا چوک تک روٹ کی کشادگی کی تاریخ میں ایک بار پھر توسی نوہزار سولہ میں شروع ہونے والا منصوبہ تاہال نامکمل ایم ڈی اے نے منصوبے کی تکمیز کے لیے دسمبر کی تاریخ دی تاجر حکومت سے نالا احتجاج کی احتجاج جنرنگ سیکٹر پر نئے ٹیکسز کا نفاظ جنرنگ سیکٹر کے مالکان نے نئے ٹیکسز کے نفاظ پر تراپا احتجاج قومی تاجر استحاد کا حضور عباق روٹ پر ٹیکسز کے خلاف احتجاج ملتان میں اور پاکستان انجمن تاجرہ کاشوالیمار میٹر اسٹریٹن کے باہر ٹیکسز اور حکومتی پالیسز کے خلاف احتجاج ادھر ملتان میں شاہی مارکٹ کی تاجر براتری بھی بیجا ٹیکسز کے خلاف پر آپا احتجاج ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ تیرہ زولائے کی ہرتال کی کال پر مزفرگڑ کے تاجر دو دھڑوں میں تقدیم ایک رکھتا حال ہرتال کا حامی تو دوسرا مخالف شہر کے حالات کے پیش نظر ٹی پیو سادک علی ڈوگر کے حداد پر پلز بی متحرک ادھر لئیہ میں تاجر براتری نے تیرہ زولائے کو مہرپور ہرتال کا اعلان کر دیا میڈیا پالیسی کے حوالت سے آج دی پنجاب بخلاہت کا شکار گزر سمہ جاری ہونے والی میڈیا پالیسی واپس لے لی گئے نوٹیفکیشن جاری دوسری نئی میڈیا پالیسی جاری کر کے منصوب کرنے کا بھی مراسلہ بھیجوا دیا ڈی آج دی آپریشن پنجاب کے مطابق تیسری بار پالیسی جاری کر لی جائے گی ملتان کے علاقے حسن آباد نے نو افراد کے قتل کا معاملہ مقدمے میں ملوے سو خواتین سمیت تمام ملزمان کے رفتار عدالت نے فرہت اور انیلہ کو چار روزہ جبکہ اشمل کو نو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کے حوالے کر دیا پھر گینگ اپنے انجام کو ڈی چکان انتدازی دہشت گردی عدالت نے اتھانا بنگلہ اچھا سے سات پولس ملازمین کو ازواس کرنے کا مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا پھر گینگ کے سربراہ عطا اللہ کے بیٹے بہادر کو ساتھی سمیت جرم ثابت ہونے پر اکثر اکثر ساں کیل اور تین لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا موم سون شروع نہیں ہوا ملتان کی سڑکیں انہسنے لگ گئیں مدنی چاک پر ٹراؤن فیلئر کے باعث 20 فٹ گہرہ گڑھا پڑ گیا ٹراؤن فیلئر کے باعث روٹ کو ویریئر لگا کر بن کر دیا گیا ٹرافک کے روانی متاثر انتظام یا بے خبر نشتر ہسپتال انتظام یا کی ناہلی نشتر ایمرجنسی میں خراب ڈیجیٹر ایکسرے مشین کی حالت کئی روز بات ہی جھونکی تھی ادھر سناوہ میں صحت انصافتار سینٹر میں سہولی آف کی کمی بیٹی کی مناسب جگہ ہے نہ ہی سائٹہ انتظام شہریوں کی لمبی کے دارے محاولپور میں ڈیسٹرک مجسٹریٹس پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس وخیرہ اندوزی اور اوورچارجنگ پر اکیس لاکھ سیزار جرمانوں کی وسوری اٹھائیس دکاندار گرفتار ڈیپٹی کمیشنر کو گریفے مینٹیپل کارپوریشن مولتان کا گھر کانونی پارکنگ اسٹینٹ کے خلاف ریکٹرہ انتظام چسزار افراد گرفتار کر لیے مقدمات درج ڈیپٹی کمیشنر مولتان آمر خطک آغدائیوں کے خلاف اپریشن تیز کرنے کا ہوگو زلائی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے افتران کی ٹیمہ تشکیل زلائی انتظامیہ کے افتران کو ہسپتال پلینکس کی شیکنگ اور سیل کرنے کا اختیار دیا گیا وزیر طوانائی پنجاب اختر مالک اور ڈیپٹی کمیشنر مولتان آمر خطک کی زیرست ادارت تیزل آس وارٹر فیلٹریشن پلانس اور ڈسپوزل اسٹیشن کے بند یونین کانسل فنڈ سے ادا کرنے کا فیصلہ ہر دیگی یونین کانسل میں بیس بیس لاغ کے فنڈ سے استفائی کروائی جائے گی تجابی کی وزیراللہ پنجاب سے منظوری لی جائے گی صوبائی سیکیٹری انسانی حقوق نے پنجاب کے ہر دلہ میں انسانی حقوق کی صورتحال کو مونیٹر کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دیں لودھرا میں بنائی گئی کمیٹی کی چیرمنڈ ڈیپٹی کمیشنر راہم تیاز علی اور سیکیٹری ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر سلیم رسا ہوں گے جماعت اسلامی آج مولتان میں حکومت کے خلاف عوامی مارچ کرے گی ایجلا انتظامی کے جان سے مارچ کے اجازت نہ ملی جماعت اسلامی نے انتظامیوں سے نمٹے کے لیے کمیٹی بنا دی کمیٹی میں چوہدری اثار عزیز اور چوہدری خالد مونیٹر شامل منجاب پولس میں جونئر افسران کی آلہ عہدوں پر ترقیان جونئر افسر آرپیو مولتان وسیم سیال بھی سینئر آسامی پر سائنات ڈیپیو لودھرا ملک جمیل زفر ڈیپی سینئر پوش پر مقرر ادھر بھکر میں تقرر و تبادلے ڈیپٹی کمیشنر لیا بابر بشیر تبدیل زیشان جاوید ڈی سی لیا تائنات ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر روانیو آبد حسین بھی تبدیل ادنان پرید نئے ایڈی سی روانیو تائنات اور مولتان رویین فوڈبال چیمپنشپ ڈسٹرک موزاہ نے ڈسٹرک لودھرا کو ایک گول سے شکست دے کا ایک پانل جی سیا شاہکین کی بڑی تعداد میں میش دیکھا دیئے تمیر محمد داؤت بوتا نے کھلاب میں ناما پسکن کیے موسیقی